اسلام علیکم میڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وائٹمن ای کے بارے میں وائٹمن ای ایک ایسا وائٹمن ہے جس کو آپ نے اپنی ڈیلی روٹین میں کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا سپیشلی گھروں میں فیمیلز جو ہیں اس وائٹمن کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں اس کے جو مارکٹ میں یہ اویلیبل ہے وہ آپ کو ایویون کے نام سے اس کے کیپسولز مل جاتے ہیں بھی اویلیبل ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ کلر کا بھی سوفٹ جیلیٹین کیپسول اویلیبل ہوتا ہے اور اس کو جب آپ کھولتے ہیں یا آپ اس کو جب کٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک آئلی سا پروڈکٹ جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اس کی جو زیادہ تر یوز ہے وہ کاسمیٹکس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے ہیئر فال ایشیوز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور سکن پروڈکٹس میں اس کو ٹاپکلی بہت یوز کیا جاتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا ایک یوز جو کہ ہم کیجولی استعمال کرتے ہیں بٹ جب آپ اس کو اورلی کھاتے ہیں تو سکن سے ریلیڈ ایشیوز کے علاوہ یہ وائٹیمن کس کس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے آج کے لیکچر میں ہم ان تمام کام کو ڈسکس کریں گے اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ وائٹیمن ای جو ہے وہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے اس کے فانکشنز کیا ہیں اور اس کی ڈیفیشنسی سے باڈی میں کیا کیا پرابلمز جو ہیں وہ آ سکتی ہیں سو اگر آپ کو پہلا لیکچر میں تھوڑا سا ریوائز کراؤں تو وہاں پہ ہم نے کلاسیفکیشن میں یہ پڑا تھا کہ ہم وائٹیمنز کو دو طرح سے کلاسیفائی کرتے ہیں ایک وہ وائٹیمنز ہوتے ہیں جو فیٹ سولیبل ہوتے ہیں یعنی کہ جن کی نیچر جو ہے وہ آئلی ہوتی ہے اس لیے وہ آئل کے اندر جو ہے وہ سولیبل ہوتے ہیں دوسرے جو وائٹیمنز ہوتے ہیں ان کو آپ وارٹر سولیبل کہتے ہیں تو اس کی کچھ ہم نے اگزامپلز بھی دیکھی تھی کہ کون کون سے وائٹیمنز ایسے ہیں جو کہ فیٹ سولیبل ہیں جس میں ہم نے لفظ یاد کیا تھا ایڈک وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای اور وائٹیمن کے یہ ایسے وائٹیمنز تھے جو کہ فیٹ سولیبل تھے اور ان وائٹیمنز کو کبھی بھی آپ بزار سے پرچیز کریں گے اور آپ ان کو ہاتھ پر اکیس کا اگر ٹیکسٹر چیک کریں گے تو ان کی نیچر آپ کو آئلی فیل ہوگی جبکہ وہ وائٹیمنز جو کہ وائٹر سولیبل تھے ان میں آپ کے پاس آتے ہیں وائٹیمن سی اور وائٹیمن بی کے کمپلیکسز اب وائٹیمن ای کیا ہے وائٹیمن ای is a fat soluble وائٹیمن ایک ایسا وائٹیمن جو کہ فیٹ کے اندر ڈیزول ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ خود itself فیٹ ہوتی ہے اس لیے جب آپ اس کا ایویون کیپسول کو اوپن کرتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کو آئل نکلتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے وائٹیمن ای کا کہ وائٹیمن ای کس لیے ضروری ہے یہ نارمل ریپروڈکشن کے اندر استعمال کیا جاتا ہے میل کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور فیمل کے اندر بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ہم اس کو فانکشنز میں دیٹیل میں دیکھیں گے اس کا نیکس ہمارے پاس ہیڈنگ آتی ہے سانینیمز کے آپ اس کو کس کس نام سے یاد کرتے ہیں تو وائٹیمن ای کا جو سب سے امپورٹنٹ سانینیم ہے that is called toco firol لفظ toco کا مطلب ہوتا ہے child birth اور firo کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا ایسا وائٹیمن جو کہ پریگنسی کرنے میں یا کنسیو کرنے میں help کرتا ہے اور child birth میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یعنی کہ یہ پروڈکشن میں involve ہوتا ہے اس کو آپ toco firol یا وائٹیمن ای کہتے ہیں یہ اکثر آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے اس کے لابہ اس کو آپ anti sterility factor بھی کہتے ہیں اچھا آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا fertile اور ایک لفظ ہوتا ہے sterile fertile وہ ہوتا ہے جو کہ reproduction کر سکتے ہیں یعنی کہ اپنی نئی نسل پیدا کر سکتے ہیں جبکہ sterile کو ہم کہتے ہیں physiology کی زبان میں banj pun وہ لوگ جو کہ reproduction نہیں کر سکتے ہیں نئی generation produce کرنے کی صلاحیت جن میں نہیں ہوتی ان کو ہم اکثر ان کے لئے banj pun کا word یا انگلیش میں آپ اس کو sterile کہتے ہیں ایسا وائٹیمن جو کہ اس banj pun کے خلاف ہوتا ہے کیوں کیونکہ reproduction کو carry کرنے میں مدد دیتا ہے یہ pregnancy کروانے میں conceive کروانے میں helpful ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں anti sterility factor ٹھیک ہے یہاں پہ word sterile سے مراد جراسیم سے پاک نہیں ہے physiology میں sterility کا مطلب ہوتا ہے banj pun تو اس کو banj pun کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے anti oxygen factor اور وائٹیمن ای کا سب سے important کام جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی body میں toxic chemicals کو ختم کرتا ہے free radicals کو ختم کرتا ہے اس لئے ہم اس کو anti oxygen factor بھی کہتے ہیں تو یہ تین اس کے بڑے important sunnems ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے then آتا ہے کہ وائٹیمن ای جھ ہیں آپ کہاں سے حاصل کرتے ہیں تو اس وائٹیمن کو آپ animal کی body سے بھی حاصل کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کو plant کی ذریعے سے بھی حاصل کرتے ہیں اور تقریباً جتنے بھی وائٹیمنز آپ نے ابھی تک آپ کو پڑھائے ہیں ان سب میں source جو ہے وہ یہی ہیں plants اور animals animals میں وہی چیزیں ہیں کہ آپ کو انڈے کی یوک سے ملک سے بٹر سے اور اس کے liver سے جو ہے fish mostly fish کے liver سے یا جانور کی liver سے آپ کو کیا ملتا ہے وائٹیمن ای مل جاتا ہے same source باقی سارے وائٹیمنز کا بھی ہے تو تمام وائٹیمنز میں آپ source same لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ plants میں کہاں سے ملتا ہے plants میں mostly آپ کو pinnit oil یعنی کہ جو مونگ پھلی کا تیل ہوتا ہے اس سے وائٹیمن ای نکالا جاتا ہے اس کے علاوہ wheat oil جو گندوم کا تیل ہوتا ہے گندوم کے بیٹ سے وائٹیمن ای نکالا جاتا ہے ساتھ ساتھ cotton seed oil سے بھی اس کو جو ہے ہم نکالتے ہیں then آتا ہے جناب functions کیا ہوتے ہیں وائٹیمن ای کے تو وائٹیمن ای کا سب سے important function ہوتا ہے as antioxidant جتنے بھی وائٹیمنز آپ پڑھتے ہیں تقریبا سب کے function میں antioxidant آتا ہے but فرق یہ ہے کہ کوئی کم antioxidant کے طور پر effect کرتا ہے کسی کا antioxidant effect بہت زیادہ ہوتا ہے تو وائٹیمن ای ایسا وائٹیمن ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے effect کون سا لکھا ہے کہ antioxidant ہے تو اکثر لوگ اس کو وائٹیمن ای کو استعمال کرتے ہیں تاکہ باڈی کے اندر جو بھی free radicals ہوتے ہیں free radicals کیا ہوتے ہیں یہ باڈی کے اندر toxic چیزیں ہوتی ہیں جن کا باڈی سے release ہونا بہت ضروری ہوتا ہے so ہم جب وائٹیمن ای کھاتے ہیں تو وائٹیمن ای کیا کرتا ہے ان free radicals کو trap کرتا ہے یعنی کہ پکڑ لیتا ہے اور اس کو باڈی سے نکالتا ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ antioxidant کے طور پر کام کرتا ہے یہ بات اکثر وائوہ میں بچوں سے پوچھ لی جاتی ہے کہ define antioxidant کہ antioxidant word کا کیا مطلب ہوتا ہے اس طرح سے یہ help کرتا ہے to maintain the integrity of the cell integrity سے مراد ہے cell کی بنیاد کو cell کے structure کو cell کے function کو maintain رکھنے میں مدد دیتا ہے تاکہ ظاہر ہے اگر free radicals ہوں گے تو وہ cell کو damage کریں گے جس کی وجہ سے body کے اندر abnormalities آ سکتی ہیں دوسرا جو اس کا function ہے وہ ہے جناب یہ as a co enzyme بھی کام کرتا ہے یعنی کہ آپ کی body کے اندر جتنے enzymes موجود ہوتے ہیں یہ وائٹیمن ان کے ساتھ مل کے ان کی مدد کرتا ہے اور آپ کی جو body کے normal functions ہے اس کو perform کرنے میں مدد دیتا ہے تیسرا ہے growth یہ وائٹیمن جو ہے وہ body کی normal growth کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب normally آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ اگر خدا نہ خاص تھا آپ کو paper میں کوئی وائٹیمن آ جاتا ہے اور آپ کو وائٹیمن نہیں آتا اس کے کیا کیا function تھے تو آپ یہ جو تین function ہیں antioxidant, co enzyme اور growth یہ وہ function ہے جو آپ ہر وائٹیمن کے اندر لکھ کر آ سکتے ہیں تو کچھ نہ لکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے یہ تین functions لکھ کر آ جائیں اور ساتھ ساتھ یہ source بھی آپ تمام وائٹیمن کے same لکھ سکتے ہیں animal source میں وہی egg, york, milk, butter, liver اور plants میں اس کی سبزیاں, پھل, oils ان سے آپ تمام وائٹیمنز نکالتے ہیں in case, in case اگر آپ کو paper میں question attempt نہیں آتا اور آپ نے وہ chapter تیار نہیں کی اور paper آ گیا تو فارق چھوڑنے سے بہتر ہے free چھوڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس کے اندر لکھائیں ٹھیک ہے بٹ زیادہ بہتر زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں جو چوتھا important function ہے جو کہ ہم نے سب سے اوپر بھی بتایا ہے وہ ہے جناب reproduction وائٹیمن ای جو ہے وہ male کے اندر جو eggs sorry, spums ہوتے ہیں ان spums کو mature کرتا ہے اور female کے اندر eggs کو mature کرتا ہے تاکہ وہ hapice میں fertilize کر سکیں لہٰذا ہم کہتے ہیں it is important for the normal reproduction process لہٰذا یہ prevent کرتا ہے habitual abortion habitual وہ ہوتا ہے مختلف لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ sometimes ان میں pregnancy ہوتی ہے multiple time pregnancy جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور abortion ہونا پڑتا ہے تو habitual abortion وہ ہوتا ہے جو multiple time abortion ہوتا ہے اس کو habitual abortion کہتے ہیں تو اگر کسی کو اس طرح کے abortion کیشوز ہیں یا miscarriage کیشوز ہیں وہ لمبی pregnancy کو کیاری نہیں کر پاتے تو ڈاکٹر ان کی ڈائیٹ کے اندر وائٹیمن ای جو ہے وہ add کرتے ہیں supplement کے طور پر تاکہ ان کی body کے جو free radicals ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ free radicals جب ختم ہو جائیں گے body stable ہو جائے گی تو pregnancy کو prolong کرنا pregnancy کو maintain کرنا body کے لئے آسان ہو جاتا ہے then آتا ہے ڈی ای نی سنتیسز وائٹیمن ای کا جو رول ہے وہ ڈی ای نی کی سنتیسز میں ہے کیونکہ یہ reproduction کرتا ہے اور ظاہر reproduction کے لئے آپ کو ڈی ای نی اور rن جو ہے وہ baby کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کا وائٹیمن ای جو ہے وہ مدد کرتا ہے then آتا ہے care of rbc وائٹیمن ای جو ہے وہ آپ کے rbc یا جن کو آپ red blood cells کہتے ہیں ان کو protect کرتا ہے اور ان کو breakdown سے بچاتا ہے رbc کو control کرنے میں یا red blood cells کو blood کے اندر maintain کرنے میں آپ کے پاس چار وائٹیمن زیادہ important ہے پہلا وائٹیمن ہے وائٹیمن ای then ہے وائٹیمن سی اس کے علاوہ وائٹیمن بی سکس اور بی سوری وائٹیمن بی نائن اور وائٹیمن بی ٹویل یہ ایسے وائٹیمن ہیں چاروں کے چاروں جو کہ آپ کے red blood cells کی growth کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ان میں سے کسی بھی وائٹیمن کی کمی ہو جاتی ہے تو آپ کے خون کے جو سرخ خلیوں ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں اور آپ کے پتہ ہے خون کے سرخ خلیوں کے اندر ہیموگلوبین ہوتا ہے ہیموگلوبین کے اندر oxygen ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ کے red blood cells خراب ہو جائیں گے تو آپ کی باڈی میں oxygen کی کمی ہو جائے گی اور اسے پیشنٹ کی sometimes death بھی ہو سکتی ہے then آجائیں جناب deficiency of vitamin E کیا ہے deficiency اس کی بہت آسان ہے انہی events کو ہم نے کیا کر دینا ہے opposite کر دینا ہے یعنی کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر vitamin E کم ہو جائے گا تو reproduction proper نہیں ہو سکے گی لہٰذا premature infant بنے گا premature infant سے مراد ہے کہ یا تو reproduction fail ہو جائے گی یعنی کہ eggs بھی نہیں بنیں گے اور spams بھی نہیں بنیں گے اگر spams اور egg بن جائیں اور وہ fertilize کر جائیں اور وہ fetus کو بنا بھی دیں تو یا تو fetus میں abortion ہو جائے گا یعنی وقت سے پہلے pregnancy ختم ہو جائے گی یا اگر وہ baby deliver ہو بھی جائے تو وہ premature ہوگا premature سے مراد ہے ہو سکتا ہے اس کا proper head نہ بنا ہو ہو سکتا ہے اس کا proper کوئی organ نہ بنا ہو تو وقت سے پہلے baby deliver ہو جاتا ہے اور وہ baby weak ہوتا ہے اور اس کا life time بھی کم ہوتا ہے ساتھ میں آپ اس کی deficiency میں لکھ سکتے ہیں hemolysis hemolysis سے مراد ہوتی ہے red blood cells کی rupturing کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ vitamin جو ہے وہ rbc کی کیر کرتا ہے rbc کو prevent کرتا ہے لہٰذا اگر یہ vitamin ہماری body میں کم ہو جائے گا تو ہمارے red blood cells ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے body جو ہے وہ anemic ہو سکتی ہے ہمیں anemia ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک بڑا آسان سا چھوٹا سا topic تھا vitamin e کا i hope یہ lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس سے related کوئی ویڈیو سبسکرائب میرے چینل شکریہ شکریہ اللہ حافظ